تمہارے اباؤ اجداد وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِیرَتُكُمْ اور تمہارا کُمْبَة وَأَمْوَالُ نِقْطَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے ماند پڑھنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں دنیا کی ہر چیز گنوا دی چاہے وہ ٹینجبل ہے چاہے وہ نون ٹینجبل ہے رشتوں کی فارم میں اور آپ کی جو پراپرٹی ہر چیز گنوا دی اگر یہ سب چیزوں کی محبت احببہ الیکم تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں من اللہ اللہ سے بڑھ کر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے بڑھ کر وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی رامے کوشش کرنے سے بڑھ کر کوشش فیزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی فَتَرَبَّسُو تو انتظار کرو ٹاٹر صاحب تو کہتے تھے پھر دفع ہو جاؤ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ جہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکمِ عذاب آ پہنچیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ دیکھیں تین چیزوں کی محبت جب تک ڈومینٹ نہیں ہو جاتی ان آٹھ چیزوں کے اوپر انکانا آباؤکم تمہارے آباؤ اجداد ماں باب دادی دادا نانی نانا وَأَبْنَاؤکم اولادیں اس میں پوتا پوتی بھی آگئے بیٹے بیٹیاں بھی آگئی وَإِخْوَانُكُم اور تمہارے بھائی ساری رشتہ داریاں وَأَزْوَاجُكُم اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُم اور تمہاری رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کے ماند پڑھنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور آٹھویں چیز تمہارے مکانات پروپرٹیز سب کچھ یہ آگیا یہ آٹھ چیزیں جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی رام کوشش جہاد اور قتال کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہیں تو سمجھ لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قتال اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں ان سے زیادہ ہے تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو تو یہ پتہ کیسے چلے گا پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں چیزیں مدد مقابل آئیں گی ویسے تو سارے کہتے ہیں جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں دارڈی کی بات کرنے کہتے ہیں جی وہ بیوی نہیں رکھنے دے رہی کوئی کہتا ہے جی ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی تو پتہ چل گیا کہ کون آگے نکل گیا نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو جانوں پر اگر بڑھ کے حق ہے جان سے بھی بڑا حق ہے تو بات تو اسی کی ماننی ہے اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے اہل ایمان کی تو نشانی ہے کہ وہ شدید ترین والحانہ وارفتگی میں دیوانگی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر محبت کا لیٹمس ٹیس بھی بتا دیا گیا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری پیروی کرنی ہے پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا یعنی رسول اللہ کی پیروی اللہ کی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ ہے تو اگر اللہ کی محبت کا لیٹمس ٹیس یہ ہے کہ آپ نے نبی الاسلام کی پیروی کرنی ہے تو نبی کی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ کیا ہے ملاد کے اوپر جھنڈا چڑھانا وہ بھی یہی ہے نا اس سے بڑی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا اور پیروی ہے اطاعت نہیں پیروی پیروی اور اتباع اس سے اگلا ورژن ہے اطاعت محبت کے ساتھ جو سورت النساء میں آیا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لو اور دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرو اس کے خلاف تو رسول اللہ کی اتباع محبت کے ساتھ کرنا اطاعت محبت کے ساتھ کرنا یہ ٹرو پیروی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تقاض ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضہ اگر نبی الاسلام کی پیروی ہے اور اتباع ہے اور محبت ہے تو ظاہر ہے نبی الاسلام کی محبت کا تقاضہ بھی تو رسول اللہ کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو کہتے ہیں جی وہ جی بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ تین لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوات چک لی نمبر ون جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں نمبر دو جن کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات اور نمبر تری وہ جس کے لیے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے دین نہ چھوڑے پھر بخاری مسلم میں عدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا کیسے بتا چلے گا حضرت عمر کے بارے میں نہیں آتا بخاری میں نبیل اسلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں ہاتھ پکڑا ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے سچ بولا اپنی جان پہلے ہوتی ہے انسان کو لیکن نبیل اسلام نے کیا فرمایا نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر تو ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا عمر اس میں سے نکالنا کیا ہے نکالنا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اللہ کے نبی دوسری طرف ہو آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی یا میری زبان میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے اس کا یعنی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں نے ہی فرمایا اے جی بزرگوں کو قرآن و دیس نہیں آتا تھا جی حقیقت تو یہی ہے لیکن یہ آپ بات سن نہیں سکتے قرآن و دیس نہیں آتا تھا کیونکہ دنیا دار نے کبھی چشتی رسول اللہ یا عشر وری رسول اللہ کلمہ کو صحیح نہیں کہا دیندار لوگوں نے صحیح کہا ہے تو لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ بالکل ہی گئے گزرے تھے عقل سے آ رہی تھے اوہ جی کلمہ پڑھا ہے ایک نے دن جنت میں چلے جانا ہے جی نبی الاسلام سے بھی پوچھ لیں صحیح بخاری کی حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اچھا یہ حدیث کیون نہیں لوگوں کو بتاتے یہ بھی تو بخاری میں ہیں بخاری سے آپ کو آدھی حدیث بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام اینڈ پہ نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنم سے نکال رہے ہوں گے نا ہاں پتہ نہ نہیں کتنے سو سال تک وہ جنم میں رہے گا یہ پتہ کسی کو یہاں تو ہم ایک منٹ کے لیے محمدتی کے فلیم پہ آت نہیں رکھ سکتے گلہ زنویں نہ دیا ایک بھیرہ لگے گا لگ پتہ جائے گا اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبیر